دوستی چیز بڑی پیاری ہے دوستی چیز بڑی پیاری ہے ہر کیا ہے اگر نبھا دیجئے ہر کیا ہے اگر نبھا دیجئے اسلام علیکم ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ خوشباش اور بخیریت ہوں آمین سم آمین یہاں ناظرین و سامین دوستی سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری اور میٹھی نہیں ذرا یاد تو کریں اپنی بچپن کی دوستیاں کتنی ابھی تک بھی قائم ہیں اور کتنی وقت کی دھول میں گم ہو چکی جناب یہ خوبصورت رشتہ خود بخود تو جڑ جاتا ہے لیکن اسے نبھانے اور قائم رکھنے کے لیے دوستوں کو ہی کوشش کرنی پڑتی ہے کیسے آئیں سنتے ہیں امجد اسلام امجد صاحب کی اس خوبصورت نظم میں اس نظم میں صرف دوستے کو قائم رکھنے کے گھر نہیں اور بھی بہت سے خوبصورت سچ بیان کیے گئے ہیں تو عرض ہے درد پھیل جائے تو درد پھیل جائے تو ایک وقت آتا ہے دل بھرکتا رہتا ہے آرزو گزیدوں کے اوصلے نہیں چلتے دشتے بے یقینی میں آسرے نہیں چلتے رہروں کی آنکھوں میں منز لینا جب تک ہوں سافلے نہیں چلتے ایک ذرا توجہوں سے ایک ذرا توجہوں سے دیکھئے تو کھلتا ہے لوگ ان پہ چلتے ہیں راستے نہیں چلتے سوچنے سمجھنے سے ساتھ ساتھ چلنے سے دوریاں سمٹتی ہیں فاصلے نہیں چلتے پاپ پاپ آنکھوں میں پاپ پاپ آنکھوں میں ست جگہ نہیں چلتے در گزر کے ہلکے میں مسئلے نہیں چلتے دو دلوں کی قربت میں تیسرا نہیں ہوتا واسطے نہیں چلتے دو دلوں کی قربت میں تیسرا نہیں ہوتا واسطے نہیں چلتے بخت ساتھ چلتا ہے سالِ آزماؤں کے وقت رام کرنے میں سجدیوں کے دعو کیا تجربے نہیں چلتے عشق کے علاقے میں حکمِ یار چلتا ہے زابطے نہیں چلتے عشق کے علاقے میں حکمِ یار چلتا ہے زابطے نہیں چلتے حسن کی عدالت میں آج زی تو چلتی ہے مرتبے نہیں چلتے دوستی کے رشتوں کی پرورش ضروری ہے سلسلِ تعلق کے خود سے بنت ہو جاتے ہیں لیکن ان شگوفوں کو ٹوٹنے بکھرنے سے روکنا بھی پڑتا ہے شاہتوں کی مٹی کو آرزو کے پودوں کو چیچنا بھی پڑتا ہے سنجشوں کی باتوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے سنجشوں کی باتوں کو بھولنا بھی پڑتا ہے ناظرین شام کے حسن کے بارے میں شائروں نے خوبصے قصیدے لکھے ہیں زیادہ تر نے شام کو اداسی کا پیرہن اڑایا ہے لیکن امجد اسلام امجد صاحب نے شام کے حقیقی حسن کو خوبصورت اور سادہ الفاظ میں بیان کیا کہ نظم پڑتے وقت شام کے منظر کا سارا حسن آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے ناظرین ایسی کسی حسین شام کا نقش آپ کی یاد داشت میں بھی محفوظ ہے سن کر ذرا یاد کرنے کی کوشش تو کریں عرض ہے دھلی ہے شام گھروں کی چھتوں سے دھوپ اتری کسی مزار کے گمبت پہ سہنے مسجد میں ہکے تھکے سے کبوتر رہی سے جمع ہوئے گھروں کو لوٹتے قدموں سے پھر گلی گونجی دمک اٹھی کئی آنکھوں میں انتظار کی آس بدن میں سرد ہوا چھو کے تازگی آئی کچھ اور سبز ہوئی پاس کے چمن کی گھاس بھرے ہیں ایسے صداوں سے شہر کے بازار یہ جیسے ڈھیر ہوں کوڑے کے جن میں وقت کے ساتھ کسی بھی شیعہ کی کوئی چکل ہی نہیں رہتی سکوت شام میں بہتی ندی کو جب دیکھیں کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے وہ نہیں بہتی خضا میں پھیل سا جاتا ہے چمنیوں کا دھوان گھروں میں جس گھڑی چولے سلگنے لگتے ہیں پھلک پہ اس طرح تارے نکلنے لگتے ہیں پھلک پہ اس طرح تارے نکلنے لگتے ہیں یہ جیسے چھٹی کے ہنگام انگنت بچے بہت ہی شور مچاتے سکول سے نکلیں یہ جیسے موسم میں گل کی نوید پاتے ہی ہزاروں رنگ کسی ایک پھول سے نکلیں نظرین ایسی خوبصورت شامیں تو اب ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں بڑے شہروں سے اپنا دامن سمیٹ چکی اب گاؤں دھی ہاتھ میں یا پھر شاعری کی کتابوں میں ہی ان کے حسم کی جھلک دکھائی دے جاتی ہے کہ اب الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کے رنگ ڈھنگی بدل ڈالے یا یوں کہیں کہ ساری دنیا کے رنگ ڈھنگ ایک جیسے کرنے کی کوششوں میں ہے اور رنگ ڈھنگ ایک جیسے کیوں نہ آؤں کہ دنیا تو سمٹ کر گلوبل ویلیج بن چکی ایک گاؤں کی صورت لیکن کیا واقعی ہم سب ایک عالمی گاؤں میں رہتے ہیں پاس پاس ایک دوسرے کے خیر خواہ ایک جیسے حقوق اور آزادی کے ساتھ سنے ذرا عمجد اسلام عمجد صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں عرض ہے عالمی گاؤں کی صورت ہے ہماری دنیا عالمی گاؤں کی صورت ہے ہماری دنیا اس طرح لپتی ہے دیوار سے دیوار کے اب ایک ذرا دور سے دیکھیں تو یہی لگتا ہے ایک ہی رنگ میں سب رنگ لے جاتے ہیں فاصلے ہیں جو مجھتے ہی چلے جاتے ہیں یہ تماشا ہے مگر پاپ کے منظر کی طرح آنکھ کھلتے ہی اور اس چیز بدل جاتی ہے ہم جو نزدیک سے دیکھیں تو پتا چلتا ہے عالمی گاؤں کے رستوں کی پروشت ہے کچھ اور زور والوں کی سواری جو نکلتی ہے کہیں آپ سے آپ ہی کھل جاتے ہیں سارے سیگنل سرخبتی کا نشان تک نہیں رہتا باکی سرخبتی کا نشان تک نہیں رہتا باکی اس سہولت سے وہ چلتے ہیں کسی ہی جانب جیسے مکھن پر پھری چلتی ہے اور اچانک جو وہاں اپنے ہونے کے کم و کیف کا احساس لیے سر میں ایک خواب مساوات کا خناس لیے تیسری دنیا کی بوبات دیے خود کو اس گاؤں کا باشندہ سمجھ کر کوئی انہیں سڑکوں پر نکل آتا ہے چیتی آنگ گونجنے لگتی ہیں وہیں چاروں طرف تب کی چاروں میں لہو رنگ اتر آتا ہے سبز بچی کا اشارہ نہیں رہتا کوئی سامنی سپ کے رستے پہ نہ دائیں بائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا یعنی بے جہت لوگ بے جہت لوگ یہ جائیں تو کدھر کو جائیں کسی الجھن میں گرفتار ہے ساری دنیا اپنی تہچان کے آشوب کی ماری دنیا عالمی گاؤں کی صورت تو ہے اس کی لیکن عالمی گاؤں کی صورت تو ہے اس کی لیکن کیسے کہہ دیں کیسے کہہ دیں کہ یہ دنیا ہے ہماری دنیا اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت جاؤں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ ان تین خوبصورت نظموں کے بارے میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں گے انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملقات ہوگی آپ پچھے لیے اللہ نکبان